دورت نمازِ حاجت پڑھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں ہے نمازِ حاجت اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے کوئی بھی ضرورت ہے کوئی بھی تکلیف ہے کوئی بھی مسئلہ ہے چاہے لوگوں سے اس کا تعلق ہو چاہے اللہ سے اس کا تعلق ہو کسی سے بھی ہو دورت نمازِ حاجت پڑھیں لیکن پڑھنا اس وقت میں جس وقت نفل پڑھنا جائز ہو نفل پڑھنا چند وقت میں ممنوع ہے این سورج نکلتے وقت این زوال کے وقت این سورج غروب ہونے کے وقت ان میں نفل پڑھنا تو منا ہے کوئی بھی نماز منا ہے ان اوقات میں اس کے علاوہ نفل پڑھنا تو اور اوقات میں منا ہے صبح جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے رمضان میں رمضان میں جب سہری ختم ہوتی ہے سہری ختم ہوتی ہے ادھر فجر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے تک اس پورے وقت میں نفل پڑھنے کی اجازت نہیں حدیث میں صرف دو رقعات سنت فجر کی اور اس کے ساتھ دو رقعات فرض فجر کے بس یہ چار رقعات پڑھی جائیں گے ہاں قضاء نمازیں پڑھ سکتے نفل نہیں اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے اثر کی نماز جب ہم نے پڑھ لی اثر کی نماز پڑھنے کے بعد اب مغرب تک نفل نہیں پڑھ سکتے یہ دو وقعات ہیں اس کے لعبہ کی ہر وقت پڑھ سکتے تو دو رقعات پڑھے اور دو رقعات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے لا الہ الا اللہ الحلیم القریم سبحان اللہ کیا الفاظ ہیں محبوب کبریہ خاتم الانبیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یہ یہاں رکھا اس لئے رکھا بندہ جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے آپ نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا نا جانے کیا کچھ دیا صبح سے شام تک آپ کی نعمتیں میں اس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں یہ ایک ضرورت اور بھی ہے اس کو بھی پورا فرما دیجئے یہ اللہ سے مانگ رہا ہے یہ ہے طریقہ یہ ہے ڈھنگ اب پتہ چلے اب ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایک زبان چلا دی لیکن پتہ نہیں مانگا یہ کیا تعریف ہو رہی ہے یہ تعریف ہو رہی ہے بردبار حرم والا تحمل والا برداشت والا کیا یا اللہ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ بجائے اس کے ان نعمتوں کے ہم پر سزا آتی ہم پر آگ برستی ہم پر نا جانے کیا کچھ آتا ایک بزرگ تشریف لے جارے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کسی نے اوپر سے کچھ را پھینکا وہ بزرگوں پر آگر گیرا تو جو آپ کے محبت کرنے والے تھے وہ دیکھا کس نے پھینکا دیکھیں ہم ذرا ہمارے نہیں نہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا کہ کیوں نہیں کہنا آپ کے سر پر کچھ را پھینکا ہے ہمارے اس سر پر آگ برستی شکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے آگ نہیں برسائی کچھ را ہی پھینکا ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہماری نظریں کہاں پر ہیں اس لئے حلیم کہا حلیم یا اللہ ہاں ہے تو نالائے کی انتہائی گناہ اتنے ہیں کہ بجائے یہ نعمتیں کیا ہوتی ہیں ہمارے اوپر ہمارے اوپر تو تگلیف اور مسائب اور ناجانے آپ کی طرف سے عذاب آتا حلیم ہیں آپ جب حلیم ہیں تو پھر اب اس حلم کے صدقے ہماری ایک اور دعا بھی قبول فرما لیجئے کریم ہے حلیم الكریم کریم مہربان منہائیت رحم کرنے والا مہربان ہے مان سے بھی بڑھ کر مہربان مان سے بھی بڑھ کر مہربان تو لہذا حلیم اور کریم حلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم پاک اللہ جو رب ہے عرش عظیم کا عرش عظیم اتنے بڑے عرش عظیم کا رب ہے وہ ہماری ضرورت بھی پوری کرے گا والحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے جو رب ہے تمام جانوں کا یہ ساری دعا جل لئی ہے یہ دعا کتابوں میں لکھی ہوئی ہے دعا حاجت کے نام سے لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین اب آگے اللہم انی اسألک موجبات رحمتک اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں ہر وہ چیز جو آپ کی رحمت کا موجب ہے جس کے ذریعے آپ کی رحمت مجھ پر اترے وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ اور پختہ مغفرت مغفرت کا ارادہ پختہ مغفرت وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرْ اور ہر نیکی میں سے مجھے حصہ اتا فرما دیجئے وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرْ ہر نیکی میں سے مجھے حصہ اتا فرما دیجئے اور ہر گناہ سے مجھے نجات اتا فرما دیجئے ہر گناہ سے مجھے نجات اتا فرما دیجئے یہ اللہ سے مانگ رہا ہے لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْقَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَشِ الْعَظِيمُ اب توجہ کے ساتھ مانگیں گے دل اللہ کی طرف ہوگا تو پھر دیں گے اس وقت دل میں ہی کچھ آنا شروع ہو جائے گا اَسْأَلُكَ مُجِبَاتِ رَحْمَتِكْ وَعَزَائِمَ مَغْفِلَتِكْ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرْ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ اِسْمْ لَا تَدَعْ لَنَا زَمْبًا إِلَّا غَفَرْتَ میرا کوئی گناہ نہ چھوڑے مگر اس کو معاف کرنے میرا کوئی گناہ نہ چھوڑے مگر اس کو معاف کرنے وَلَا هَمَّنِ إِلَّا فَرَّجْتَ کوئی غم نہ چھوڑے مگر اس کو کھولنے وَلَا حَاجَتًا هِيَ لَكَ رِزَن إِلَّا قَزَيْتَهَا يَا عَرْحَمَ الرَّاہِمِينَ کوئی ایسی حاجت جو آپ کی رضا مندی کا ذریعہ ہو وہ بھی میری پوری کر دیجئے اے مہربانوں کے مہربان اب اللہ سے مانگے یہ دعا پڑھ کر مانگے گا اللہ دعا ضرور قبول فرمائیں گے یہ کون کرے گا جس کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین ہو